اس ایپسور کے شروعات میں فارما کا پتہ فارما کو بلا کے بولتا ہے کہ ایلن کی طبیعت خراب ہے تو کیا تم اس کے لئے میڈیسن لے جا سکتے ہو اور اس نے بولا ہے کہ وہ تم کو پاور پڑھا نہیں پائے گی تو کیا تم اس بارے میں اور کو جانتے ہو تو فارما سوچنے لگتا ہے کہ ایلن نے ایسا کیوں بولا پتہ سے کہ وہ اور مجھے کیوں نہیں پڑھا پائے گی شاید اس ویسے کہ میں نے بینہ کوئی میجک وانڈ سے میجک یوز کر لیا اور میرے میجک کپیسٹی بہت ہی زیادہ ہے کہ میری سیڈوں نہیں ہیں اس ویسے اس نے در کے مارے مجھے پڑھانے کے لئے منع کر دیا ہے پھر فارما کا پتہ اسے بولتا ہے کہ یہ میں نے ایک دوائی بنائی ہے یہ اس کو دے آؤ ایلن کو یہ دوائی دے آؤ جس سے اس کو بہتر لگے گا اس کے بعد فارما جاتا ہے اور دوائی پہلے چیک کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے یہ بس یہ نیوٹریانس کی دوائی ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے تو فارما الگ سے ایک دوائی بنانے لگتا ہے جو بخار کے لئے ہوتی ہے تبیت خراب ہونے کے لئے ہوتی ہے پھر وہ ایلن کے گھر جاتا ہے اور ایلن سے ملنے کے لئے وہاں ویٹ کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ایلان آتی ہے لیکن وہ پورے آرمر میں پہنی ہوتی ہے اور آرمر سے پورا کور ہوتی ہے اور وہ فارما سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا کام ہے کیا تم مجھے یہاں مارنے آئے ہو کیونکہ مجھے تمہیں سچا ہی پتا چل گئی ہے کی کیا تو فارما اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیتا ہے اور بولتا ہے میں پاس کوئی میجک وانڈ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ہتھیار ہے کہ میں تمہیں مارس پاؤں اور پھر ایلن پوچھتی ہے فارما سے پھر تم یہاں پہ کیوں آئے ہو تو فارما بولتا ہے کہ میں پتہ نے تم کو یہ دوائی دینے کو کہا ہے اور یہ لیٹر بھی تب ہی ایلن چلانے لگتی ہے اور پوچھتی ہے فارما سے کہ یہ پوئیجن ہے کیا تو فارما بولتا ہے نہیں یہ پوئیجن نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اپنی بھی دوائی دیتا ہے جو ایلن کے لئے فارما نے بنائے تھی اور اس کو دیکھتے ہی ایلن بہت پیچھے ہٹ جاتی ہے اور بولتی ہے یہ پوئیجن ہے کیا تو فارما بولتا ہے دوسری بار میں بولتا ہوں میں پوئیجن نہیں دے رہا ہوں تمہیں پھر وہ فارما ایلن کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تم کو چاہتا ہوں کہ تم میری ٹیٹر بنو ایلن اور میں اپنے مند سے یہ چاہتا ہوں تب ہی ایلن کہتی ہے فارما سے کہ میں سوائر کرتے ہو قسم کھاتے ہوں کہ میں تمہیں سیکرٹ کے بارے ہم کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی نہ ہی تمہیں فیملی کو بھی نہیں بتاؤں گی اور اس کے بعد فارما ایلن سے بولتا ہے میں تم کو اپنی جندگی میں چاہتا ہوں تو میرے لئے امپورٹنٹ ہو اس بات کو سن کے ایلن بلس کرنے لگتی ہے اور فارما کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ فارما نے کیا بول دیا ہے تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ایلن سے بولتا ہے میں نے جو بولا اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھنا چاہ رہی ہو یہ کچھ اور بول رہا تھا میں اور اگر تم اپنا دماغ بدل لو اور مجھے پڑھانا چاہو تو میں تم کو سکار کروں گا لیکن اگر تم کو مجھے دہ لگتا ہے تو رہن دو اور اس کے بعد فارما ایلن کو فول دیتا ہے فول کا گچھا اور بولتا ہے کہ اب سے میں تمہیں پریسان نہیں کروں گا اور ابھی تک تم نے جو مجھے پڑھایا ہے اس کے لئے دھنیواد اور فارما وہاں سے چڑا جاتا ہے اور ایلن سوکھ ہو جاتی ہے یہ بات سن کے اور وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے وہ فول لے کے اور سوچتی رہتی ہے پھر جب ایلن دوائی لے رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں نے کبھی ایسی دوائی نہیں دیکھی ہے جو پاورڈر کے روپ میں آتی ہے کیا میں اسے لوں کیا نہ لوں کبھی ایلن کے سامنے فارما کا چہرہ آ جاتا ہے اور فارما اسمائل کر رہا ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہی ایلن بولتی ہے کہ میڈیسین والے گوڑ نے کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچائی ہے تو فارما بھی کیسے پہنچا سکتا ہے تم مجھے یہ دوائی لے لینی چاہیے اور وہ دوائی لے لیتی ہے پھر اگلے دن ایلن فارما کے پاس آتی ہے اب بولتی ہے میں تمہیں ٹوٹر بنوں گی اور فارما اس سے اس کی طبیعت کے بارے پوچھتا ہے تو ایلن بولتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور آج سے میں تم کو پڑھاؤں گی اور مجھے اس ویسے تمہیں پڑھانا پڑے گا کیونکہ تم اپنی سکتیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور کہیں گلتی سے تم آئی سکتیاں آٹو کنٹرول ہو جائیں تو تم کسی نہ کسی دیش کو تباہ کر ہی دوگے اس پہ فارما ایلن کو تھینکی بولتا ہے تو ایلن بولتی ہے مجھے تھینک بولنا چاہے تمہیں کیونکہ تمہیں دوائی کے قارن میں تورن تورن تھیک ہو گئی اور میں ہیلتھی کھڑی ہوں یہاں پہ اس کے بعد ایلن بولتی ہے فارما سے چلو ایک ایسے آئیلن پہ جہاں کوئی نہ رہتا ہو کہ کسی کو چوٹنا لگے اگر تم میجک پاہر یوز کرو دو پھر وہ لوگ ایسے آئیلن پہ آ جاتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں رہتا ہے اور فارما تھوڑی ایکسرسائز کرتا ہے پھر ایلن ان سے بتاتی ہی کیسے وہ میجک یوز کر سکتا ہے پاہر میجک اور وہ اپنی پاہرز کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن جب فارما اپنی پاہرز یوز کرتا ہے تو وہ بڑا سا میجک کا ببل بنا دیتا ہے جو پانی کا ببل ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ فوڈ جاتا ہے ببل جس سے وہ پورا پانی ایلن اور فارما پہ گر جاتا ہے اور ایلن اور فارما پورے پورے بھیگ جاتے ہیں پھر ایلن بولتی ہے فارما کو ایک کرسٹل بنانے کو تو فارما ایک بڑا سا آئیس کا کرسٹل بنا دیتا ہے اور وہ اس کو سمودر میں فیک دیتا ہے لیکن سمودر میں فیکتے ہیں اس کی ویو سے ایلن اور فارما پھر بھیگ جاتے ہیں آپ ویڈیو دا سکنے کے لئے اسکر کل سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمین میں بتائیے آپ کو یہ ان میں کیسی لگی اور پھر جب فارما گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنی آنکھ کی پاوریوز کر کے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے داس داسیوں کو کیا پرابلم ہے ان کو کس چیز کی پرابلم ہے تو وہ چیک کرتا ہے ایک عورت پر تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا پیت دکھ رہی ہے پھر ایک نوکر کو دیکھتا ہے جو ایک آدمی ہوتا ہے تو اس کو دکھایا دیتا ہے کہ اس کی آنکھ میں تھوڑی سی پرابلم ہے اور پھر وہ اپنا بٹلر دیکھتا ہے جو ہیڈ سیف ہوتا ہے تو اس کے گال میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنی ساری چیزیں رائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کون کون سی پاور ہے تو اس کو پتا چلتا ہے اس کے پاس آنکھ ہی پاور ہے جس سے وہ کسی بھی روک کو دیکھ سکتا ہے اور اس کا پتہ لگا سکتا ہے تب ہی سارلوٹ آتی ہی کمرے میں اور اس کو جب فارما دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سارلوٹ کے ہاتھ میں پرابلم ہے وہ اس کے ہاتھ بہت نرم ہو گئے ہیں اور پھر وہ جاتا ہے فارما اپنی لیب میں اور دوہ بنانے چالو کرتا ہے پہلے وہ سارلوٹ کے لئے دوہ بناتا ہے اور وہ پہلے ایک ایسا لیکویڈ بناتا ہے سبسٹینج جس سے سارلوٹ کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں اور وہ واپس سے کمر ہو جائیں پھر فارما جاتا ہے سارلوٹ کے پاس اور اس کو دیتا ہے وہ دوائی اور بتاتا ہے یہ تمہیں ہاتھ کو دوبارہ ٹھیک کر دے گا تو اس دوائی کو لیتے ہیں سارلوٹ بہت زیادہ خوص ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں بہت خوص ہوں فارما زمان اور دھنیوات کہتی ہے اور اس کے بعد فارما باقی سارے نوکرو کو بھی دوائی دیتا ہے ان کے روک کے حساب سے اور اس کے بعد سارلوٹ اور فارما بات کرنے لگتے ہیں تب سارلوٹ فارما سے بھولتی ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ فارما تمہیں ہمائے لئے دوائی دوائی بناو گے کیونکہ ہم لوگوں کو کوئی بھی دوکٹر دوائی نہیں دیتا ہے کیونکہ ہم لوگ گریب ہیں اور دوائیں بہت زیادہ مہنگی بکتی ہیں پھر فارما اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے اگر بہت بڑی ہیں میڈیسن دوائیں مل جاتی کومنر لوگوں کو تو کتنا بڑیہ ہوتا تو موتے کم ہو جاتی ہے لیکن پھر سارلوٹ بولتی ہے آپ نے ہم لوگوں کے لئے دوائی سوئے نہیں دیتی کیونکہ آپ کے پتہ نے ہم بنا کیا تھا آپ کو اس کے بعد فارما بولتا ہے میں چاہتا ہوں تم لوگ کے لئے دوائی بنانا میں چاہتا ہوں ایک دن میں سب کے لئے دوائی بنا سکوں پھر جب فارما دینٹیبل پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے پتہ اور ماتہ دونوں ہیں فادر مدد دونوں ہیں اور اس کے لئے اس کی سسٹر نہیں ہے تو اس کا فادر بولتا ہے کہ بلانچے بیمار ہو گئی ہے اس کو چکن فاکس ہے تو وہ اپنے کمرے نہیں آئے گی تبھی فارما سوچتا ہے کہ یہ چکن فاکس انفیسیس دیسائرس ہے اور میری پتہ کو پتہ ہے کہ آس پاس جانے سے مجھے بیماری ہو سکتے تو اس کے پتہ بولتا ہے ہم لوگ کو اسے تین اپتوں کے لئے چھوڑنا پڑے گا اور تم اس کے پاس نہیں جا سکتے تم کو بھی چکن فاکس ہو سکتا ہے اور تم کو ہوا ہے لیکن دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ فارما بہت سوک ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ کو کیسے پتہ کہ چکن فاکس دوبارہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کیونکہ کچھ ریئے کیسے میں چکن فاکس دوبارہ آتا ہے پھر فارما جاتا ہے دوا بنانے اپنی بہن کے لئے بلانچے کے لئے کہ اس کا چکن فاکس بہت جلدی ٹھیک ہو جائے تو وہ دوا بناتا ہے مولیکرہ اسٹرکچر بناتا ہے اس کے بعد وہ دوا بلانچے کے پاس لے جاتا ہے اور بلانچے سوک ہوتی ہے کہ فارما آیا ہے اس کے لئے دوا لے کے تو فارما بولتا ہے کہ یہ ہم لوگ کے بیچ میں ایک سیکرٹ رہے گا تم یہ فادہ اور مدد کو نہ بتانا اسی ویسے یہ سیکرٹ رکھنا اور تب ہی بلانچے بولتی ہے ٹھیک ہے تو فارما اس کو میڈیسن دکھاتا ہے تو بلانچے پوچھتی ہے کہ یہ میڈیسن کیسی ہے تو فارما بولتا ہے یہ میڈیسن پتہ نے بنائی تھی پتہ کی ایک بھگ میں لکھی تھی لیکن پتہ سائد بھول گئے تھے اس کے بارے میں لیکن فارما صاف صاف جھوٹ بولا ہوتا ہے کیونکہ اس ورلڈ میں کوئی بھی چکن فاکس کی دوا نہیں ہے اور یہ دوا کی نولیج اس نے اپنے ورلڈ سے لے کے آیا ہے اور یہ بات وہ نہیں بتا سکتا تھا پھر بلانچے فارما کے اندر پڑھنے کو بولتی ہے تو فارما اسو کو بتاتا ہے وائرس کے بارے میں انٹی بائیورٹکس کے بارے میں تو بلانچے پوچھتی ہے کہ وائرس کیا ہے تو فارما بولتا وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو آسمان میں گھومتے رہتے ہیں تو بلانچے بولتی ہے بھوٹ تو فارما بولتا ہے اور ان سے تم کو دھنے کی عوضت نہیں ہے میں ان سے تم کو بچائے کر رکھوں گا اس کے بعد بلانچے بولتی ہے آپ چینج ہو گئے ہیں فارما پہلے آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے تھے نہ ہی مجھے ایسے پہلے کھانا کھلاتے تھے اور اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ آپ چینج بڑھیا طریقے سوئے ہیں I love you brother اور تب ہی جب بلانچے یہ بولتی ہے تو فارما کو اس کی بہن کی یاد آتی ہے جو اس کے ورد میں مر گئی تھی وہ بھی یہی بولا کرتی تھی اور وہ بھی بہت خوش ہوتی تھی وہ جلدی کیسے ٹھیک ہوگا جگن فاکس کے قارن تو بلانچے بولتی ہے یہ ایک سیکریٹ ہے اس کے بعد فارما جا کے سوچنے رہتا ہے کہ میں بلانچے کو کیسے دکھاؤں ان بیکٹیریا اور وائرس کو کیوں وہ نہیں دیکھ سکتی اس کے بعد فارما ایک سکروپ بناتا ہے جس سے وہ بیکٹیریا اور وائرس کو دیکھ سکتا ہے وہ بولتا ہے کہ اب بلانچے کو بھی میں بیکٹیریا اور وائرس دکھا سکوں گا اس سے اس کے بعد ایک بطلر آتا ہے فارما کے پاس وہ بولتا ہے کہ اس کے پتا نے اس کو بلائیا ہے کوئی جروری کام ہے اس کو اور تب فارما اس کے پتا پاس جاتا ہے تو اس کا پتا بولتا ہے کہ یہ ایک ایمیجنسی ہے کیون بیمار پڑھ چکی ہیں رانی کو بیماری ہو گئی ہے کوئی یہیں پہ یہ ایپسورٹ ختم ہوتا ہے دھنیواد آن تک دیکھنے کے لئے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں اینیمے کے بارے میں لکھنا نہ بھولیں